نمازکار ہریانا نیوز کے خاص کارکرم چناو کی بات میں آپ سبھی کا سواگت ہے چناو کی بات میں ہم بات کرتے ہیں لگاتار جو سیاسی فیر بدل ہو رہے ہیں جس طرح کی تیاریاں الگ الگ چناوی چناو کو لے کر کے الگ الگ پارٹیوں کی چل رہی ہے اس کو لے کر کے اور یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہریانا بی جے پی سے جڑی ہوئی بڑی خبر دو بیٹھکیں ہونی ہیں دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک بی جے پی کور گروپ کی بیٹھک ہوگی ہریانا بی جے پی کور گروپ کی بیٹھک سبح 10 مجھے ہوگی اور اس کے بعد کندریہ چناو سمیتی کی بیٹھک ہوگی کور گروپ کی بیٹھک بی جے پی کے راستی ادھیج جے پی نڈا کے آواز پر ہوگی اور اس بیٹھک میں بھی چناو پر منتھن کیا جائے گا موکہ منتری نیپس اینی بیٹھک میں موجود رہیں گے پردیس ادھیج محلال بڑھولی بھی موجود رہیں گے کندریہ منتری منوحر لال اور پورو گرہ منتری آنیل بیج بھی ان بیٹھکوں میں شامل ہوں گے کندریہ چناو سمیتی کی بیٹھک میں امیدواروں پر منتھن ہوگا بہت مہتوپون بیٹھکیں دو بیٹھکیں دلی میں انتیس اگست کو بی جے پی کی ہوں گی اور ٹرپ بی جے پی کے جو راستی ادھیج جے پی نڈا ان کے آواز پر بھی ایک بیٹھک ہریانا بی جے پی کی ہوگی بی جے پی کور گروپ کے سدھ سے اس بیٹھک میں موجود رہیں گے اور منتھن کیا جائے گا ہریانا کے چناو کو لے کر اس کے بعد کندریہ چناو سمیتی کی بیٹھک میں امیدواروں پر چرچہ ہوگی کیونکہ امیدواروں کا پینل تیار ہے اور اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ سوچی کب تک سامنے آئے کیونکہ کندریہ منتری منوحر لال بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ 28-39 اگست کو پہلی سوچی جاری ہو سکتی ہے اور ساتھ یہ ساتھ جو سی ایم نائب سینی وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جلد ہی سوچی سامنے آئے گی اور اب انتظار کیا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی پہلی سوچی کا جو کی ایک یا دو دن میں بی جے پی کی طرف سے پہلی سوچی جاری کی جا سکتی ہے اس طرح کی سمبھاونا ہے پہلی سوچی میں بی جے پی کے ورش نیتاؤں کے ناموں کا اعلان سمبھاو ہے جس طرح کی سمبھاونا ہے اور نبے کی نبے ویدان سے بہت سیٹوں پر پینل تیار کر چکی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اسی پر منتن چل رہا ہے اب گندریہ چنانف سمیتی اس پر چرچہ کرے گی اور اس سے پہلے دو دن تک کپردیش چنانف سمیتی کی بیٹک میں فیصلہ ہوا لسٹ تیار کی گئی پینل تیار کیا گئی چھوڑی ٹولی کی بیٹکیں بھی ہو چکی ہیں اور کئی بیٹکیں ہو چکی ہیں ویدھائک اور منتریوں کے پرفورمنس کے آدھار پر ٹکٹ دیے جانے کی بات کئی جا رہی ہے کئی منتریوں کی ٹکٹ پر تلوار لٹکی ہوئی ہے بیجے پی کی پہلی لسٹ میں کئی چوکانے والے نام ہو سکتے ہیں اپراجیتا شریح ہماری سماداتا ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ادھک جانکاری کے ساتھ کیونکہ بیہد میتوپونگ بیٹک 29 تاریک کو ہونے والی ہیں دو بڑی بیٹکیں ہونے والی ہیں دلی میں چلی پھر سے چھوڑنے کا پریاس کریں گے کیونکہ آواز ہسنہ ہی نہیں آرہی ہے اپراجیتا آپ کی تو دلی میں ہریانہ بیجے پی کار گروپ اور کینجرے چناب سبیدھی کی دو بڑی بیٹکیں ہونے والی ہیں اور دونوں بیٹکیں کافی اہم ہیں ہریانہ کی ویدان سبا چناب کو لے کر گئی کیونکہ بیجے پی ہیٹرک لگانے کے لیے تمام طرح سے رننیت ایک منتھن کر رہی ہے امیدوار بھی ایسے ہی چنے جائیں گے جو جیت کر کے آنے میں سمرت ہوں اور جو کڑا مقابلہ کم سے کم دے سکیں اور جو ایسے سیٹے جہاں پر بیجے پی پچھلی بار ہار گئی تھی وہاں پر بھی ویشیس فوکس اس بار بیجے پی کی طرف سے کیا گیا ہے وہاں پر بھی بجبوت امیدوار اتارے جائیں گے تاکہ جیت ماں پر حاصل کی جا سکے اور اسی طرح کی سمبھاوناوں کو تلاشتے ہوئے اسی طرح سے میتوپون جو گہنتا سے منتھن کرتے ہوئے امیدواروں پر چرچائیں کی جا رہی ہیں لگاتار بیٹھکیں کی جا رہی ہیں رڑنی تک بیٹھکیں ہو رہی ہیں کس طرح سے گراؤن پر کام کیا جائے اور کس طرح کے امیدواروں کو چناؤں میں موقع دیا جائے ان تمام بیلووں پر چرچائیں بھارتی جنتا پارٹی میں کی جا رہی ہے اور کندری چونیف سمیتی کی بیٹھک بیجے پی کور گروپ کی بیٹھک یہ دو بیٹھکیں 29 اگست کو دلی میں ہونے والی ہیں اور دلی میں بے حد مہتوپون رہے گا بھارتی جنتا پارٹی کا منتھن ٹکٹوں کو لے کر کے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جلد ہی بھاجپا کی پہلی جو سوچی ہے وہ جاری ہوگی جس میں بیجے پی کے کئی سینئر نیتاؤں کا نام ہو سکتا ہے سی ایم نائب سینی کا نام بھی اس میں ہو سکتا ہے بیجے پی کے ورش نیتاؤر پور منتری اوپی دینکر کا نام اس میں ہو سکتا ہے شرما کا نام اس میں ہو سکتا ہے انیلویج کا نام اس میں ہو سکتا ہے تو اس طرح کے جو بھی چہرے ہیں جو جتاؤں چہرے ہو سکتے ہیں ان پر پہلے داؤں لگایا جا سکتا ہے ان کو پہلی سوچی میں ان کا نام شامل کیا جا سکتا ہے چناؤں کی بات میں بات ستہ پکشی ہو رہی ہے تو بات مکہ منتری نائب سینی کی کرتے ہیں مکہ منتری نائب سینی کا ایک الگی انداز دیکھنے کو بلا ہے پونڈل سے جیند جاتے سب ہیں بیل گاڑی چلاتے ہوئے نظر آئے ہیں مکہ منتری نائب سینی وہ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں ان کے ساتھ ویجے پی کے پردیس ادیاکش محلال بڑولی بھی موجود رہے اور اس دوران سی ایم نے لوگوں سے ان کی سمسیاؤں کو بھی جانا ہے یہ تصویریں آپ دیکھیں سی ایم نائب سینی بیل گاڑی چلاتے ہوئے یہاں پر نظر آئے ہیں اور بیل گاڑی چلانے کا ان کا یہ انداز بھی دیکھنے کو بلا ہے کیونکہ پردیش میں چناف کا وقت چل رہا ہے اور ایسے میں جتنا زیادہ جنسن پر کھو سکے جس طرح سے بھی لوگوں کے بیچ اپنی لوگ پریتا کو اور بڑھائے جا سکے اپنی مجبوط چھوی کو مجبوط کیا جا سکے اس کے لیے مکہ منتری نائب سینی کی طرف سے یہ پریاس کیا گیا ہے بیل گاڑی چلائے گئی اور لوگوں سے مل کر کے ان کی سمسیاؤں کو بھی جاننے کا پریاس مکہ منتری نائب سینی نے کیا ہے چناؤ کی بات میں ہم بات کرتے ہیں مکہ ویبکشیدل کانگریس کی کانگریس کی سکرننگ کمیٹی کی بیچکوں کا دور بھی جاری ہے پہلے دن کی بیچک میں قریب 20 سے 25 ایسے نام بتایا جارہے ہیں جن پر برا بات بن گئی ہے سہمتی بن گئی ہے اور ساتھی سانسدوں کو ٹکٹ نہیں دینے کا فیصلہ بھی سکرننگ کمیٹی کی طرف سے لیا گیا ہے اور اس بات کی جانکاری کانگریس پر بھاری دیپک بابریہ نے دی ہے اور کیا کچھ خاص رہا ہے اس بیٹک میں اس رپورٹ میں آپ دیکھیں ہریانہ میں سدسیوں سے بات چیت کر ان کی رائے لی تھی جس کے بعد اب کانگریس سکرننگ کمیٹی خود بھی اس پر منتھن کر رہی ہے اس بیچ کانگریس پردیش پر بھاری دیپک بابریہ نے بتایا کی بیٹک میں اٹھارہ سے ان نے سیٹوں پر بات بنی ہے لیکن ابھی کچھ دنوں کا اور سمیں لگ سکتا ہے سکرننگ کمیٹی کی میٹنگ کی شروعات ہوئی ہے اور ابھی تک جو ہے ایک گھنٹے دیکھ گھنٹے میں دس پندرہ سیڈوں کے پر جو ہے کہہ سکتے کہ اوپر سے ایک اس کا نیرکشن کیا گیا ہے چرچہ ہوئی ہے فائنل ڈیسیسن تو لینے میں اور ایک دو دن لگے گے سر سکتا ہے وہ چاہیں گے تو لگیں اس کے ساتھ ہی سانسدوں کو ٹکٹ دینے کے سوال پر بابریہ نے کہا کہ موجودہ لوگ سبھا اور راجی سبھا سانسدوں کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا جو بھی سانسد ہیں چاہے راجی سبھا ہو یا پھر لوگ سبھا وہے ویدھان سبھا چناف کے لیے کیامپین پر فوکس کریں اور اگر پھر بھی کسی سانسد کو ویدھان سبھا کا چناف لڑنا ہے تو وہے پارٹی کے راشتری ادھاکش ملکارجون کھڑیے سے اس بارے میں بات کر سکتا ہے سکریننگ کمیٹی کے اس فیصلے کو کانگریس کی سرسا سے لوگ سبھا سانسد کماری شیلجا کے لیے ایک جھٹکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ شیلجا کئی بار بیدھان سبھا چناف لڑنے کی اچھا ظاہر کر چکی ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کی کماری شیلجا جو کی دبی زباد میں ہی سہی لیکن سی ایم بننے کی اچھا ظاہر کر چکی ہے ان کی سکریننگ کمیٹی کے اس نینڈے پر کیا پرتکریہ آتی ہے اور کیا شیلجا اس کو لے کر پارٹی کے راشتری ادھاکش سے بھی بات کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بیورو رپورٹ ہریانا نیوز شناؤں کی بات میں بات مکھی ویپکشیدل کانگریس کی ہو رہی ہے تو باتا دیں کہ کانگریس میں امیدوانوں پر لگتار مندھل چل رہا ہے اور اسی کو لے کر کے خاص باتچیت ہریانا نیوز کے ساتھ کی ہے پردیس ادھیاکشو دبھان نے اس دوران انہوں نے کئی بڑی باتیں کہیں ہیں آپ کو سنواتے ہیں کانگریس میں لگتار چرچا ہے کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے پچھت سو سے اوپر آویدن ہے تو کس طریقے سے کیا پارامیٹر رہنے والے ہیں کیا کچھ کرائیٹریہ رہنے والی ہیں جو پچھت سو آویدن کو کارٹ کر کے جو نبے ویدھان سبا چناؤں کو لے کر کے جو پانل تیار کیا جائے گا تو کیا کچھ پارامیٹر اس کے لئے رہنے والے ہیں پارامیٹر سیدھا ہے جتاؤ اور ٹکاؤ اور جو میریٹ میں سربے پر آ رہا ہوں جو مضبوط آدمی ہوگا اس کو لہے گا سب کے انٹروو ہمارے پرباری جی نے کل لیا ہے سارے کانیڈیٹس کے ساتھ سارے سینر لیڈیٹس کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں ہمارے سکریڈنگ کمنٹی کے چیر میں اب سکریڈنگ کمنٹی کی بیٹھ کے چلیں گے اور اس کے آدھار پر پر آگے بڑے آگے ایک اور چرچہ چل رہی ہے کیا یوبا چہرہ کو بھی اس بار موقع دیا جائے گا اس بار بدھان سبا چناؤں کو لے کر کے سبی طرح کا سما بیش ہوگا ہمارے شیل جا کو مکہ منٹری چہرہ بنانے کو لے کر کے کہا ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ ہمارا کون مکہ منٹری بنا گا یہ بی جے پی تہ کرے گی بی جے پی اپنا تہ کرے کہ انہوں نے بتائے کہ دیش میں اس نے کترے ایسی مکہ منٹری بنایا ہیں کیا کہیں آج تک بھی یہ جو دلیت ورودی جو مان سکتا ہے بھارتے جنتہ پارٹی کی اس کے چلتے ہیں آج تک کوئی بھی ایسی سرورکاست کوئی بھی کسی بھی پردیش کا مکہ منٹری نہیں بنایا جبکہ کانگریس چار پردیش ہم مکہ منٹری بنا چکی ہے آسر ایک اور سوال رہے گا جس طریقے سے جے جے پی اور ازاز سماج پارٹی کا کلگل بندن ہوا ہے واپس سے دعویٰ ہے کہ تالہ توڑنے کا جو چابی جو ہے اس بار واپس ہے جے جے پی کے پاس رہنے والی کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ وہ تالہ چابی ساری ٹوٹ گئیں ایک پرسنٹ تو بوٹنی آئی دسان لب آٹھ ساتھ لوگوں نے پوری طرح سے ان کی جو جو افسروادی جو راج نیتی تھی اس کو پوری طرح سے نکار دیا فیل کر دیا یا ہر مورچے پر فیل ہوگے اب تو جمانت جب پارٹی یہ بن کر کے جو نکلی ہے ایک بھی شیٹ نبھہ میں سے ایسی نہیں ہے جہا پر یہ اپنی جمانت بچائیں شیٹ جیتنے کی دو بات چھوڑو کہیں پر جمانت بھی نہیں بچنے کی استثیتی میں صرف ایک آخری سوال رہے گا شرین کامیٹی کو لے کے کتنے دنوں تک یہ جو شرین کامیٹی کی بیٹھک کیونکہ کہا جایا ہے تین سے چار دن یہ بیٹھک چلے گی تو کتنے دنوں تک شرین کامیٹی کی بیٹھک چلے گی اور ساتھی کب تک ہم امید کر سکتے ہیں کینچنا سمیتی کی بیٹھا کیا جو کاؤنگریس کی سوچی ہے کب تک جاری ہو جائے گی جب تک آبشک سمجھیں گے جب تک چلائیں گے ہمارے پاس بہت سمیں اور جب فیصلی ہو جائیں گے سکرننگ کمیٹی میں کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو سنٹر لے الیکشن کمیٹی میں سرچ جائے گا صحیح سمیں پر صحیح فیصلی لے گا نانے بات تو ہم سن رہے تھے ادھا شنیبھان کو جنہوں نے کہا کہ صحیح سمیں پر صحیح فیصلہ لیا جائے گا ڈلی سیخ آمدرسن راجیش کے ساتھ پراجتا شریح ہریان تو آپ نے سنا کنگریس کے پردیس عدیقش قدیبھان کو کس طرح سے آکرامک رویہ جو ہے وہ کنگریس دکھا رہی ہے ویدان سبا چنانوں کو لے کر کے ان کا یہ کہنا ہے کہ صحیح سمیں پر صحیح امیدواروں کا چین کر لیا جائے گا امیدواروں کو اتار دیا جائے گا کنگریس سکرننگ کمیٹی کے بیچک میں لگاتار منتھن چل رہا ہے اور اسی بات کو لے کر کے منتھن چل رہا ہے دو سے تین دن تک بیچک میں چرچہ چل سکتی ہے سٹرننگ کمیٹی کے بیچک چل سکتی ہے اور جتاؤ امیدواروں کے ناموں پر منتھن ہو رہا ہے کہ کس سیٹ پر کونسا امیدوار جیت حاصل کر سکتا ہے اس پر چرچہ کی جا رہی ہے ایک سیٹ پر ایسے جو جتاؤ امیدوار ہو سکتے ہیں کنگریس کے بروسمند جو نیتا ہیں ان پر دو سے پانچ چہروں پر چرچہ کی جا رہی ہے اور امیدواروں کا پینل تیار کیا جا رہا ہے بیچک سے پہلے کمیٹی نے ورش نیتاؤں سے بھی ایک ایک کر کے سجھاو لیے اور اس دوران یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ سامسدوں کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا جن کا چھتر میں ویروہد ہے ایسے ویدائی کو کی ٹکٹ بھی کٹ سکتی ہے اس بات کے بھی ساف سنکیت کنگریس نیتاؤں کی طرف سے دیا جا رہے ہیں ہریانہ کنگریس چنانو سمیتی کی بھی بیچک ہو چکی ہے اور کوٹس سسٹم کے آدار پر ٹکٹوں کا بٹوارہ نہیں ہوگا اس طرح کھا ایلان کنگریس کے نیتاؤں کی طرف سے کیا جا چکا ہے اور چنانو کی بات میں اب بات کرتے ہیں پردیش میں نیتاؤں دوارہ کیا جا رہے آچار سہیتا کے اولنگن کی نیتا ہیں کہ مانتے ہی نہیں آچار سہیتا کے اولنگن کے کئی ماملے اب تک سامنے آ چکے ہیں پہلے حسیم گویل، پھر کمل کپتا اور اب دیویند رببلی ان نیتاؤں کو چنانو کی طرف سے نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے اور ان سے جواب بھی مانگا گیا ہے کیا ہے ماملہ؟ ایک رپورٹ میں آپ دیکھئے ہریانہ میں ویدھان سبح چنانو کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی آچار سہیتا بھی لاغو ہو گئی باوجود اس کے لگاتار آدرش آچار سہیتا کے اولنگن کے ماملے سامنے آ رہی ہیں جہات منتری کمل گپتا، راجمنتری اسیم گویل، ویدھایت دودارام کو نوٹس جاری کرنے کے بعد چوہانہ سے ویدھایت دیویندر ببلی کو بھی آچار سہیتا اولنگن ماملے میں نوٹس جاری کیا گیا ہے جب بھی چنانو آیوک کی اور سے چنانو کا آیوجن کیا جاتا ہے تو اس سے پہلی سے ہی آدرش چنانو سہیتا کو لاغو کیا جاتا ہے جس کی مدد سے چنانو پوری طرح سے نشپکش اور سوطنتر روپ سے ہو سکے اس کے تحت کچھ نیموں کو تیہ کیا جاتا ہے جس کا چنانوی پرکریہ کے دوران سمبندھت راجنیتک پارٹیوں کو پالن کرنا ہوتا ہے چنانو آچار سہیتا کو چنانو کی تاریخ کی گھوشنا کے ساتھ ہی لاغو کر دیا جاتا ہے اور یہ ہے چنانو سماپن تک جاری رہتی ہے آدرش آچار سہیتا کے نیم، سبحہ کے ستھان اور سمی کی پورو سوچنا ادھکاریوں کو دی جائے منتری شاسکیے دوروں کے دوران چنانو پرچار کے کاری نہ کریں سرکاری ویمان گاڑیوں کا پریوگ دل کے ہیتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے نہ ہو سرکاری دھن پر ویجیابنوں کے ذریعے اپلپدیاں نہ گنبائی جائیں اب تک ان نیتاؤں کو نوٹس راجمنتری اسیم گویل رکشا بندھن پر راکھی باندھنے کے نام پر مہلاؤں کو ریٹرن گفٹ دینے پر نوٹس منتری ڈاکٹر کمل گوپتا اور ویدھایک دودارام بشنوئی مندر میں جنمشت می کارکرم میں مدداتاؤں کو پرلوبھن دینے اور ووٹ مانگنے پر نوٹس ویدھایت دیویندر ببلی راجنیتک لاب کے لیے فری چیک اپ کیمپ لگانے پر نوٹس حالکہ دیویندر ببلی تو اسے بے بونیاد بتا رہے ہیں لیکن انتیم نرنے چناؤں آیوک کا ہی ہوگا حریانہ میں ویدھاں سبح چناؤں کی تاریکوں کے اعلان کے ساتھ ہی آچار سہیتہ بھی لاغو ہو گئی باوجود اس کے لگاتار آدرش آچار سہیتہ کی اولنگن کے مان اور چناؤں کی بات میں بات کریں گے چناؤں کی گٹھ بندن کی جی جی پی اے ایس پی میں چناؤں کے لیے گٹھ بندن ہوا ہے جس پر بی جی پی اور کانگریس کے نیتاب تنچ کس رہے ہیں کوئی جمع جیرو پارٹی بتا رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ جی جی پی سمیت تمام چھتری اندل ختم ہو چکے ہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ انیلو جی جی پی تو بی جی پی کی بی ٹیم ہے اس نئے گٹھ بندن کو لے کر کے پردیش کے سیاسی کلیاروں میں کیا چرچہ ہیں نیتاوں کی کس طرح کی پرتکریہیں سامنے آ رہی ہیں اسے ایک ریپورٹ میں آپ دیکھیں ہرینا میں اپنے اصطر کی لڑائی لڑ رہا چوٹالا پریوار دلیتوں کے سہارے ہو گیا ہے ایسی میں بیدان سبت چناؤ کے لیے جی جی پی کو گڑ بندن کا سہارا لینا پڑا ہے جی جی پی نے چندر شکھر آزاد کی آزاد سماج پارٹی کانشی رام سے ہاتھ ملا لیا ہے وہی کانگریس اور بی جی پی نے اکیلے ہی میدان میں اُدرنے کا فینسلہ کیا ہے جی جی پی ابھی لوگ سبحچ چناؤ سے پہلے بی جی پی کے ساتھ مل کر سرکار چلا رہی تھی ان دونوں گڑ بندن سے اس بار کا ہیڑا ودان سبا کا چناؤ کافی روچک ہونے جوا رہا ہے وہ چناؤوں کی گھوشنا کے بعد جہاں تمام سیاسی دل ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہی ہیں تو تمام پادیاں اپنی اپنی جیت کے دعوے کر رہی ہیں اس بیچ کانگریس سانسر دیپیندر ہودا نے جننایک جنتہ پارٹی پر تنج کسا ہے دیپیندر ہودا نے کہا کہ پارٹی بی جی پی کی بی ٹیم ہے دونوں بھاجپا کی ایٹیٹی میں دونوں بھاجپا کی اشارے پر دسور سے رانیٹی کر رہی ہیں اریانا کے پردیش لوگوں نے ان کی بھونی کا دیکھ لیا ہے اور نکار دیا ہے جب پتنگوں کا موسم آتا ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پتنگ اڑا ہوں لیکن ان کی پتنگیت وہ پہلے ہی کٹی رہی ہیں ان میں دم نہیں ہے اپنے پتنگ بڑھانے کے پتنگ تو بھارچے دب باٹک ہی بڑھے گی تمام نتاؤں کی پرتکریاں کے بیچ پوروستانسط پرجیندر سنگھ نے بھی جی جی پی اور ای 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 س پی پر نشوانہ سادا انہوں نے جی جی پی اور ای ای س پی کے گھڑ بندن کو لے کر کہا کہ زیرو پلس زیرو اس ایکول ٹو زیرو ہے ہریانا میں بڑھان سبھا کی نبی سیٹے ہیں نبی سیٹوں پر چناؤں ہونے ہیں چناؤں آیوگ نے ان سبھی سیٹوں پر ایک ہی چورن میں بڑھان کرانے کا فیصلہ لیا ہے چناؤں راجے ہریانا میں ایک اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے جبکہ نتیجے چار اکتوبر کو آئے گے ہریانا میں ایک طرف سترہ داری بی جی پی ہے تو دوسری طرف کانگریس آمادی پارٹی جی جی پی اور ادنے چھوٹے دل ہیں اب دیکھنا ہے کس بار کی چناؤں میں کس دل کو جیت پلتی ہے اور کس کی ہار ہوتی ہے یہ تو جنتا پر ہی نربھر ہے بیور ریپورٹ ہریانا نیوز چھوٹے چناؤں کی بات میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ہریانا نیوز موسیقی موسیقی